کل ایک ایک فنکشن ہوا ایک انفرمیشن کمیشنر ہے جناب انہوں نے ساورکر کے اوپر کتاب لکھی اور ساورکر کی کتاب کے رسم جرامے آر ایس ایس کے مہن بھگوت تھے ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجنات سنگھ صاحب تھے تو دونوں کی تخریر ہوئی اس میں وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو مافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتمہ گاندی کے بولنے پہ لکھے تھے آپ علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں اللہ ما فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہو یہ مالٹا کی جیل میں تھے وہ انڈمان کی جیل میں تھے کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے مافی کی بھیک مانگی کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا اب یہ جو محترم ہے ساورکر یہ جیل میں گئے انیس سو گیارہ کو کب گئے جیل میں جولائی چار انیس سو گیارہ کو گئے یہ ضرور یہ بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے انہیں ایک اور بھڑکا اوباشن گلگور میں دے گئے بول کے تو جولائی چار انیس سو گیارہ کو انہوں جیل میں دالے ساورکر کو اب راجنات سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتمہ گاندی خود انکس یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو مرسی پیٹیشن لکھو مافی نامہ لکھو میں راجنات سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کیلئے کس نے مجبور کیا چار جولائے انیس سو گیارہ کو جب ساورکر کو انگریز گرفتار کر کے کالا پانی انڈامان میں رکھے گاندی بھارت میں نہیں تھے ساؤت افریقہ میں تھے راجنات سنگھ صاحب وہاں سے کیا انہوں کیا پلین میں اڑ کے آکے بولے یا کیا کیسا ہے اتا پلین بھی نہیں تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا اب انہوں لمبی چھوڑ دیئے اب یہ سمجھے کہ ہم لوگاں ہمارے کان میں پھولے ہم نہیں دیکھیں گے نہیں مالوں ہمارے کو ہمارے کو مالوں ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہیں وہ ہم تلگو میں بولتے ہیں کنچم کنچم لٹل لٹل یہ پہلی جھوٹ ان کی اب دوسری باتی ہے کہ وہ وہ ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں ایک اور معافی نامہ لکھے نومبر چودہ کو انیس سو تیرہ کو اور تیسرا لکھے اور مہاتمہ گاندی بھارت کو کب آئے جنوری نو انیس سو پندرہ کو معنی دو خط لکھ چکے تھے انگریزوں کو ساور کر اگر وہ انگریزی کا خط آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا تو یہ جتنے سنگ پریوار کے لوگ ہیں آگ بگولہ ہو جائیں گے اتنی تعریف کر رہے ہیں انگریزوں کی آپ ایسے ہیں آپ دریا دل ہیں میرے کو معاف کر دو یہ بات بولتا ہی نہیں ہے ہاں یقیناً گاندی کا خط ہے گاندی نے خط لکھا تھا گاندی نے خط کا جواب لکھا تھا گاندی نے اس خط کا جواب لکھ کر یہ نہیں کہا گاندی نے اپنے جواب میں ساور کر کو کہ بیٹا تو معافی مانگ لے جا کے نہیں کہا گاندی نے گاندی نے خط میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو وہ خط ہے گاندی نے لکھا جنوری پچیس انیس سو بیس کو اور گاندی اس میں خط میں لکھ رہے کہ آئی ہائیویر لیٹر آپ کا خط ملا بڑی مشکل ہے آپ کو نصیت کا آپ کو ایڈوائز کرنا میں آپ آئی سجیست ہاؤویور آپ فریمین ایک بریف پیٹیشن سٹنگ فور فیٹس آخو ریلیف برینگ آتی clear relief the fact the defense committed by your brother was purely political گاندی ان کو یہ مشورہ دے رہے کہ آپ ایک petition انگریزوں کو لکھو اور جو جرم آپ کے بھائی سے ہوا یہ بولو کہ وہ سیاسی جرم تھا i suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case meanwhile انہیں گاندی کام بول رہے اس میں کہ مافی مانگو گاندی تو یہ بولتے تھے کہ اہم سا کا سب سے بڑا راستہ جیل کو جانا ہے جیل کو جانا ہے اور موصف کو کالا پانی میں ساور کر کو جیل میں ڈالے آٹھ مہینے کے اندر ہی خط لکھ دیوں انہوں پہلا اب رادنا سنگھ بولتے کہ ہمارے وزیر دفاع ہے کہ گاندی نے ان سے کہا تھا گاندی نے کہا کہا گاندی تو جنوری پچیس انیس سو بیس کو خط لکھے اس سے پہلے تو موصف دو خط لکھ چکے تھے تو یہ یہ اب یہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے کہ ساور کر کے بارے میں بڑا اچھا تاریخ میں یہ بھی آیا میں جا میں ایک سیاست کا تعلیب علم ہوں انیس سو نووت تک بی جے پی ساور کر کا نام ہی لے لیتی تھی ہندوتوہ کا نام بھی نہیں لیتی تھی یہ اڈوانی نے شروع کیا ہندوتوہ اور ساور کر انیس سو نووت میں اس کے بعد سے سب شروع ہو گئے اچھا ساور کر کی تاریخ کیا ہے ساور کر کی تاریخ یہ ہے کہ ساور کر نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساور کر نے اب یہ ہم بی جے پی والوں پر چھوڑ دیتے آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو ساور کر نے انیس سو آزادی ملنے کے بعد نائنٹین فٹی سوین میں کیا ساور کر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا میں بھگوا رنگ کو مانتا ہوں کہا تھا ساور کر نے یہ بات تیسری بات ساور کر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کو یہ کام تھا کہ مسلم خواتین کی عزت لٹتے ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے چہتی بات ساور کر نے کہا تھا کہ جب نیتا جی سباسچندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ تو ساور کر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ چھتی بات ساور کر آؤ یہ 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 تاریخ میں یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں ہم اس سے نہیں منا رہا ہوں میں نائنٹین تھٹی نائن میں کانگریز اور تمام مجاہدین آزادین نے فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کی حدوں سے استفاہ دیتے تو ساور کر لنگن لنگن تو وائس رائی کے پاس جا کے وہ نہیں ہم نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نائنٹین سب اچھا یہ بات بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا انیس سو سائنٹیس میں ساور کر تھے ساور کر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے آپ بولے ہی ہم نہیں بولے نہ ہم کو ساور کر سے مطلب ہے نہ جنا سے مطلب تھا ہمارکو نہ رہے گا کبھی اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہا سوا اور مسلم لیگ مل کر اختدار میں تھے اس زمانے میں میں نے دونوں ہندو مہا سوا اور مسلم لیگ مل کر اختدار میں تھے اور آخری بات ساور کر مہاتمہ گاندی کے ختل میں ملوث تھے کون بولے بات یہ مہاتمہ گاندی کے جو ختل کا مخدمہ چاہ رہا اس میں ساور کر ایکیوز تھے کوٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پی اے تھا ساور کر کا باجے نام تھا وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کورابوریٹ کرنا میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ علیہ سیٹ بھی بولنا وہ نہیں کر سکا مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کمیشن آف انکوائری بنا گیا انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ساور کر کے گھر میں گاندی کے ختل کی سازش ہوئی آپ انہوں کو اپنا ہیرو مناتے ہیں آپ ان کو اچھا یہ بھی چھوڑو آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہا سبا کی ایک فینینشل آرگنیزیشن ساور کر کے ماتہ تھی جس نے گاندی کو ختل کیا یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں جب میں دوہزار چار میں پارلیمنٹ کو ہیدراباد کی عوام کا لاکھ شکریہ مجھے منتخف کر کے اللہ نے بھی جایا دوہزار چار میں پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں میں گیا تو جیسا ہم ایسا بیٹھے ہوئے سنٹرل ہال یہاں پر گاندی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساور کر کی فوٹو ہے آپ بتائیے کہ جس کے ختل کا مختمہ اس پر چلا کوٹ نے بری کیا ان کو مگر انکوائری کمیشن میں ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے یعنی گاندی کی فوٹو ایک طرف ساور کر کی فوٹو ایک طرف تو یہ 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 کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں پھر خود وزیر دفاع اس طرح کے اگر بات کریں گے اور پھر موہن بگوت آر ایس ایس کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساور کر اردو بڑی اچھی بولتے تھے غزل لکھتے تھے انہوں مسلم دوست تھے کہتے غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے آج میڈیا والے میں سے پوچھے ملا تم تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم مہاتمہ گاندی کے ختل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم ایک ملزم دو دفاع تین سو دو ساور کر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا وہ بھی ریٹن ہے یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں ہے اپنی لمبی رمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ کوئی پکڑنگا نہیں ہے ارے تو ہم جانتے نا تھوڑا بہت پڑے ہم بھی علماءوں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے ہم بھی جانتے ہیں تو آج ان کو ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے ارے کہاں تھے بھائی گاندی کے ختل میں یہ تھے ساور کر نے یہ بھی اکھا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے ارے فیسیزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یاد رکھئے بی جے پی اور سنگ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساور کر کی تائید کرتے ہیں کھل کے بولا بولا نہیں مانتے اس کو ساور کر نے اپنی کتاب ہندو توا لکھی ہندو توا میں ساور کر نے لکھا کہ مسلمان اس مل سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ ہے ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں ارے ہم مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے یہ حقیقت ہے مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہندو توا جن کی کتاب ہے پڑھنے اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھی آ بازارتہ بول رہے وہ اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سروی ٹیوٹ میں رہنا پڑے گا تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر سمبیدھان پر آئین پر عوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک اس راہ پر جا رہا ہے میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک وقت آئے گا اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگ پریوار کہے گی کہ اب بابا خوم ساور کر ہے گاندی نہیں ہے اور گوٹ سے مجاہد آزادی ہے یہ سلسلہ کا سلطہ رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے یہ تاریخ کو توڑ توڑ کر آر ایس ایس جو ہے آدھی سج بولتی اور پورا جھوٹ بولتی